اسلام علیکم دوستو ہمیشہ کی طرح میں آج آپ کے ایک نئی بائیگرافی لے کر حاضر ہوا ہوں آج ہم آپ کو اس عظیم شخصت کے تعرف کرماؤں گا جس کے بارے میں اس قدر تفصیل سے آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا آج میں اس شخصت کے بارے میں بتاؤں گا جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے موسیر پاکستان کا لقب دیا جی ہاں آج بات کریں گے نواب صادق محمد خان پنجم کے بارے میں جو ریاست بحول پر کے بارے میں اور آخری والی تھے نواب صادق محمد خان پنجم کی زنگی کے بارے میں وہ تفصیلات بتاؤں گا جو آپ ابھی تک نہ جان پائے ان کی زنگی کے اہم واقعات سے آپ کو احقا کریں گے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو تفصیلات میں جانے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں لائک کے بٹن اور شیئر کرنا نہ بھولیں ریاست بحول پر کے گیار میں سلطان نواب بحول خان محمد کے گھر 29 سپتمبر 1904 کو ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام صادق محمد خان رکھا گیا سائب زیادہ کی ولادت دولت خانہ محل بحول پر میں ہوئی صادق محمد خان کی عمر جب تین سال ہوئی تو ان کے والد محترم حجے سفر سے واپسی کے بعد انتقال فرما گئے ریاست کے زامانے تین سال کی عمر میں آپ کی دستور بندی کی اور ریاست بحول پر کے اگلے بار میں نواب مقرر ہوئے سن بلوگا تک پہنچنے کے لیے ایک کونسل تشکیل دی گئی جو ریاست امور چلائے گی آپ کا سلسل نصب سیدنا عباس بن عبد المطلب سے جا ملتا ہے اسی لیے آپ عباسی مشہور ہیں آپ نے اپدائی فارسی عربی اور مذہبی تعلیم اپنے اطالیق مولوی غلام حسین بشیر سے حاصل کی 1913 میں آپ عالی تعلیم کے لیے اور عمر ریاست چلانے کی تربیت کرنے کے لیے آپ لندن چلے گئے 1915 میں تربیت مکمل کر کے واپس لوٹے 1915 سے 1921 تا ایچیسن کالیج لاہور سے آپ نے تعلیم مکمل کی جب آپ کی عمر 20 سال ہوئی تو آپ کی تاج پوشی کی تقریب نور محل پہاولپور میں 1924 کو منقد کی گئی رسم تاج پوشی میں لارڈ ریٹنگ واسرہ ہن نے ادا کی 1935 کو آپ شہانہ پروٹوکول کے ساتھ سعودی عرب حریزہ حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے آپ کا بحری جہاز جیسے ہی وہاں بندرگاہ پر لگا تو سعودی عرب کے حکمران آپ کے آگے پیچھے چلتے نظر آئے آپ اپنے بحری جہاز پر اپنا سارا ذاتی سامان اور گاڑیاں لے کر گئے تھے آپ کے حمراہ 100 افراد تھے جنہوں نے آپ کے خرچے پر فریضہ حج ادا کیا وہاں آپ نے سعودی عرب کے پہلے حکمران سلطان عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات بھی تھی غسل بیتاللہ شریف میں ان کے حمراہ ادا کیا بانی پاکستان قید عظم محمد علی جنہ کے ساتھ آپ کا دوستی کا رشتہ استعوار تھا قید عظم آپ کے لیگل آئیڈوائزری کے طور پر بھی کام کر چکے تھے چونکہ محمد علی جنہ ہندوستان کے ایک مشہور وقتیل تھے اس لیے قانونی پیچید گیاں جب بھی پیش آتی محمد علی جنہ سے ہی رابطہ کیا جاتا آپ نے قراطی میں موجود اپنا الشمس محل اور القمر محل قید عظم محمد علی جنہ اور اس کی پہن کے لیے تحفے میں دے رکھا تھا آپ نے قید عظم محمد علی جنہ کو جب وہ کورنل جرنل کا حلب اٹھانے کے لیے چلے تو اپنی شاہی سواری پیش کی اس کے علاوہ اپنی مہنگی ترین گاڑی رول رائز بھی قید عظم کو توفے میں پیش کر دی انہی حدمات کی بنا پر قید عظم نے فرمایا قیام پاکستان سے پہلے بھی ایک پاکستان ریاست بہاول پور کی صورت میں محجود تھا قید عظم نے آپ کو محسن پاکستان کا لکب بھی دیا تقسیم ہند کے وقت یہ پہش کا اظہار کیا گیا کہ ریاست بہاول پور کو انڈیا میں شامل کر لیا جائے مگر نواب صاحب نے اس سے انکار کر دیا اور اپنی آزاد حیثیت پر قرار رکھتے ہوئے پاکستان سے الہاز کا اعلان کیا قیام پاکستان کے فوری بعد پاکستان کا خزانہ خالی تھا تو نواب صاحب نے سات کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا جس سے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کی گئیں بعد ازاں دو کروڑ روپے پھر ایک مرتبہ امداد دی اس کے بعد بائس ٹھن گندم و حاجرین کے لیے بھیجی اور پانچ پلاک روپے امداد کا اعلان کیا جو اس وقت کے لیے ایک نعمت کے دور پر سامنے آیا شہنشاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو پاکستان کی حکومت کے پاس ان کی خدمت مدارت کے لیے کوئی برطن محجود نہ تھے اس پر بھی نوابہ بحوال پر نے مدد کرتے ہوئے اپنے چاندی اور سونے کے برطن پیش کر دیئے جو بعد میں واپس نہ لیے گئے نواب صاحب نے اپنے علاقے کو جدید ترین سہولیات محسر کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی وہاں پر کافی ترکیاتی کام کروائے کیلیا گھر بروایا اور ان کی تفریق کے لیے ایک سٹیڈیم بھی پنوایا صرف سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سٹیڈیم میں پاکستان اور دھارت کا سب سے پہلا کیلکٹ میچ کھیلا گیا آپ کو عدب سے انتہائی لگن دی آپ نے بہت سی تعمیرات تعلیمی سرگرمیوں کے لیے کرائیں اور اس پر اپنی ذاتی زمین بھی فرض کی آپ کی ریاست میں اے لیول تک تعلیم مفت تھے آپ نے کئی مساجد تعمیر کروائیں آپ نے مسجد نبی کے لیے آنوز بھی لگوائے نواب اف بحوالپور اکثر لندن آیا جایا کرتے تھے اور وہاں پر کائی کائی روز رہائش پذیر ہوتے ایک مرتبہ آپ لندن میں محجود تھے آپ نے ایک روز رائز کا ایک دفتر دیکھا جہاں ان کی چھے گاڑیاں وہاں پر کھڑی تھی آپ اوفیس میں چلے گئے ان کی قیمتیں دریافت کی سیلز مین نے آپ کو حقیق سمجھتے ہوئے کوئی توجہ نہ دی اور وہاں سے بھگا دیا نواب صاحب اسی وقت ایک عام لباس میں تھے واپس اپنی رہیش گاہ پر پہنچے اور اپنا شہانہ لباس پہنا اور اپنے سارے گارڈز کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر ان کے اوفیس پہنچے اس مرتبہ آپ کو شہانہ پروٹوکول دیا گیا آپ کے لئے ریڈ کارپٹ بچھائی گئی آپ نے وہاں پر کھڑی چھے گاڑیاں رولز رائز خرید لی ان کو پاکستان بھیجنے کا تہہ دیا یہ رولز رائز گاڑیاں ریاست پہ حفل قرآن پہنچین نواب صاحب نے حکم دیا ان تمام گاڑیوں کو میونسکل کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے تمام ریاست کا کچرہ وہ ان کے ذریعے اٹھائیں ان کے آگے جھاڑو باندھ کر سڑکوں کی سفائی کی جائے نواب صاحب کے اس حکم کی تعمیل شروع ہو گئی اور یہ خبر پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی رولز رائز کمپنی کا دنیا میں مزار بننے لگا ممکن تھا کہ یہ کچرے والی کاریوں کے نام سے مشہور ہو جاتا اس سے پہلے کہ کمپنی کو خوش آیا انہوں نے باجے کی تحضیق کے لیے تحقیق کی اور نواب صاحب کو ایک تحریری معافی نامہ لکھا جس میں ان سے معذرت کی گئی اس کے بعد نواب صاحب نے ان سے کچرہ اٹھوانہ باندھ کر دیا اور کمپنی کی ساکھ دوبارہ بحال ہونے لگی کمپنی کے مالک نے نواب صاحب کو چھے نئی گاڑیاں توفے میں پیش کی ان میں سے ایک گاڑی نواب صاحب نے سعودیہ کے سلطان کو پیش کر دی جو ان جنوں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے اور یہ سعودیہ کی سرزمین میں چلنے والی پہلی رولز رائز تھی جس کا شمار دنیا کی دس مہنگی ترین گاڑیوں میں ہوتا ہے انیس سو پچپن کو ایک مہایدے کے تحت جو گورنر جنرل غلام محمد کے ساتھ کیا گیا تھا صوبہ مغربی پاکستان میں ریاست بہاول پر کو شامل کر لیا گیا مغربی پاکستان جو ابھی موجودہ پاکستان ہے اس مہایدے کے تحت انہیں پاکستان سالانہ 32 لاکھ روپے کی امداد فرہام کرے گا اسی سال ان کو پاکستان آرمی کے جنرل کے برابر اہدہ دے دیا گیا آپ تخت و تاج چھوڑتے ہی لندن روانہ ہوئے اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی 24 مئی 1966 کو آپ لندن میں وفات پا گئے آپ کے جسد فاقی لندن سے کراچی کراچی سے لاہور لاہور سے بہاول پر پہنچایا گیا ریلوے سیشن سے میت چار گھوڑوں کی بغی میں صادق باد پیلس لائی گئی اس کے درمیان تین میل کا فاصلہ ہے جو منٹوں میں تیہ ہونا تھا لیکن عوام کے جمع گفیر کی وجہ سے یہ فاصلہ گھنٹوں میں تیہ ہوا نواز صاحب کا نماز جنازہ پلٹن گراؤنڈ میں قاضی عظیم الدین کے اقتداء میں ادا کیا گیا آپ کو پاکستان کے تمام سیویل اور خوجی اعزازات کے ساتھ تفہن کر دیا گیا پاک خود کی جانب سے آپ کو 21 توپو کی سلامی دی گئی قیدی آزم کے بعد پاکستان کا یہ تیسرا بڑا جنازہ تھا جس میں آٹھ لازل سائد افراد نے شرکت کی آپ کے خاندان میں دس بیٹے اور دس بیٹیاں شامل ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا